موسیقی ہیلو فرینڈز گوڈ مارننگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت بہت مزے میں ہوں گے اور آن لائن کلاس کا بہت اچھی طرح سے مزہ لے رہے ہوں گے آئیے پناہ آپ کا شواگت کرتے ہیں چھاڑ گن آج کی کلاس میں اور آج آپ کو ریزننگ کے اپنے ایززول ٹاپک پہ ہم آپ کو لے کر کے چلیں گے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پورو کے کلاس میں ہم سبوں نے کیلنڈر کے تین تین چپٹر آپ کے سمکچ میں ختم کیا ہے چھاڑ گن آج کیلنڈر کے چوتھے پڑھاؤ چوتھے ٹاپک پر آپ کا شواگت کریں گے اور بہت ہی مجھے سے کچھ چیز ہم سب سیکھ کر کے جائیں گے چھاڑ گن آپ کو پتا ہے کہ آپ ابھی جو کیلنڈر گھر میں خریدتے ہیں کسی کا بھی آپ کیلنڈر خریدتے ہوں گے یا کوئی فوٹو میں کیلنڈر ہوگا کچھ بھی آپ جنرلی کیا کرتے ہیں کہ جب ورس بیٹ جاتا ہے تو آپ سیدھے اس کیلنڈر کو ہٹا دیتے ہیں کہیں رکھ دیتے ہیں یا فیک دیتے ہیں آپ کو جان کر کے یہ آشچری ہوگا کہ کسی ایک ورس میں خریدا گیا کیلنڈر کسی ایک ورس میں خریدا گیا کیلنڈر کئی ورسوں تک پریوک کیے جا سکتے ہیں کسی ایک ورس میں خریدہ گیا کیلنڈر کئی ورسوں تک پریوک کیے جا سکتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا اشتر یش اس لئے میں کہتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آسکتا ہے ہم اور آپ یہاں پر لا کے کھڑا کر دیں گے اس گزرے ہوئے وقت کو آپ کو دکھائیں گے کہ آج جو تاریخ ہے اور آج جو دن ہے وہ کس ورس میں سیم ٹو سیم آج کا دین اور تاریخ ہوگا صرف انتر اتنا ہوگا چھتگین کہ جو پرو اور تیوار جو ہمارے دھرموں کے پرو اور تیوار ہیں صرف وہ نہیں ملیں گے ادروائز دین اور تیتھی آپ کے مل جائیں گے تو آپ کا بہت بہت ساغت کرتے ہیں چھتگین کالینڈر کی ایک بلکل نئے پڑاو پر لے کر کے اور سیدھے سیدھے اپنے کالینڈر کے ٹائپ نمبر فور پر ہم سب چلنے کا پریاز کرتے ہیں چھتگین کالینڈر ٹائپ نمبر فور ٹائپ فور پر آپ کا سواگت کرتے ہیں چھتگین اور ٹائپ فور کی سب ایڈنگ کر لیتے ہیں چھتگین کسی ایک ورس میں کسی ایک ورس میں خریدے گئے کسی ایک ورس میں خریدے گئے کالینڈر کو انی ورسوں میں انی ورسوں میں انی ورسوں میں پریوک کرنا انی ورسوں میں پریوک کرنا کسی ایک ورس میں کالینڈر کو انی ورسوں میں پریوک کرنا اس کی جانکاری لیں گے چھتگین دیکھیں ایک سیمپل سی بات میں آپ کے سامنی کرتا ہوں سیمپل سی بات آپ کے پاس میں کیا آئے گی یہ آپ پہلے سمجھ لیجئے اچھی طرح سے کسی ایک ورس میں سپوچ کیجئے کہ ہم نے 2020 میں کوئی کالینڈر کھر دے ہیں 2019 میں کوئی کالینڈر کھر دے ہیں 2012 میں کوئی کالینڈر کھر دے ہیں وہ کس انی ورسوں میں پریوک کیا جا سائے گا وہ کن انی ورسوں میں پریوک کیا جا سکے گا آئیے اس کی باتیں کریں گے اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو اس کو اپروچ کو ڈیفلپ کر دیں گے چھتگین کچھ بھی نہیں کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کی مینویل طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ possible کیسے ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کی جانکاری آپ کے سامنے میں رہتے ہیں کہ یہ possible کیسے ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں suppose کسی کوئی ایک ورس آپ لے لیجے suppose کرتے ہیں چونکہ تھوڑی اسپیس زیادہ چاہیے اس کو میں یہاں پہ erase کر رہا ہوں heading سب بچے بنا لیں گے اپنا کسی ایک ورس میں خریدے گیا calendar کو آنے ورسوں میں پریوک کرنا اس کی heading create کر لیجے اور heading create کرنے کے بعد heading create کرنے کے بعد ہم سب اس کو جو ہے heading create کر لیے اور اب ہم سب جو ہے اس کو بنانے کا پریاث کریں گے chapter میرا as it is ہوگا وہی calendar ہوگا ہم سب اس میں understand کریں گے calendar کے پورے respect میں chapter آپ کا وہی ہے calendar کے respect میں ہی calendar suppose کجئے کسی ایک ورس کا ہم سب calendar خرید لیتے ہیں suppose کجئے کوئی بھی ورس جو آپ بولیے چلیے 2013 2013 2013 میں ایک calendar ہم لوگ خریدے اب ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ اس 2013 میں خریدے گیا calendar کس ان ورسوں میں پریوک کیا جائے گا ورس 2013 میں calendar کر لیے یہاں پہ ہم سب لکھیں گے ورس کا پہلا ورس کا پہلا دن ورس کا انتیم دن ورس کا پہلا دن اور ورس کا انتیم دن ہم یہ understood کریں گے یہ 2013 کا calendar ہے آپ یہ approach نہیں لیں گے یہ بس صرف سمجھانے کے لیے آپ کو ابھی اتنا خطرناک trick دیں گے یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو دے رہے ہیں کہ کسی ایک ورس میں خریدے گیا calendar کس انوی ورسوں میں پریوک کیے جا سکیں گے جیسے بہت بہت آسان طریقے سے چھتگن ہم سب نکال پانے میں کامیاب ہوں گے یہ بالکل اس کا منول اٹیک ہوگا اس کے بعد اس کا ٹریکی اپروچ ہم ادھر ابھی آپ کو بتا دیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے 2013 آپ کو معلوم ہے یہ صدھارن ورس ہے ordinary year ہے اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ordinary year کے case میں ورس کا پہلا دن اور ورس کا انتیم دن دونوں کیا ہوگا سمان ہوگا جبکہ leap verse کے case میں ورس کا پہلا دن کی تلنا میں ورس کا انتیم دن ایک دن بڑھ جاتا ہے یہ point آپ کو clear کرا چکے تھے پریویس کلاس میں تو ورس 2013 ورس کا پہلا دن کوئی بھی دن آپ کنسیڈر کر لے جو دن آپ کو ماننا ہے رئیوار سومبار منگل آپ کو مطلب نہیں کہ یہ 2013 کا پہلا تاریخ کون سا تھا یہ نہ تو آپ یاد رکھ سکیں گے نہ آپ کو یاد رکھنا ہے آپ سمپل سا بات کریں میرے شاتھ میں کہ ورس 2013 کا کون سا کوئی بھی ایک دن کو آپ لے لیجئے سپوز کی جو منگل تھا بودھوار تھا گروو وار تھا شکرووار تھا سنی وار تھا جو ماننا چلی ہم نے شکرووار لے لیتے ہیں تو 2000 ورس کا پہلا دن کیا لے لیئے شکرووار چلی اب جلدی جلدی دن کریں گے ورس کا انتیم دن کون سا ہو جائے گا جب یہ سکرووار ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا آپ کو پہلے بتائیں ہیں سدھارن ورسوں میں ورس کا پہلا دن اور ورس کا انتیم دن دونوں شیم ہوتا ہے آجبع ouvار 然后 چلی جب یہ شکرووار تھا تو پہلا دن کون سا ہو جائے گا سنی وار سنی وار یہ بھی کتنا ہو جائے گا سنی وار کیونکہ سدھارن ورسوں میں ورس کا پہلا دن اور انتین دن دن دونوں سیم ہوتا ہے آزائیں گے 2015 پہ 2015 میں یہ سنی وار ہے تو یہاں روی وار اور جب یہ روی وار ہوگا تو یہ بھی کیا ہو جائے گا روی وار ٹھیک ہے اب آزائیں گے ہم سب 2016 کے پاس میں 2016 میں یہ روی وار ہے تو یہ کیا ہوگا سوم بار اور یہ سوم بار ہے 16 چکے لی پیر ہے تو ایک دن کیا ہوگا انتین دن ایک دن بڑھ جاتا ہے آپ نے پریویرسی پڑھا ہے کہ لیپ ورسوں کے کیس میں پہلے دن کی تنلا میں انتین دن ایک دن بڑھ جاتا ہے تو یہاں سوم بار ہے تو یہاں کیا ہو جائے گا منگل بار پھر ہم لو چلے جائیں گے 2017 ہم یہ تب تک لکھتے رہیں گے جب تک کی ورس کا پہلا دن اور انتین دن دونوں سیم سیم نہ ہو جائے جس دن سیم ٹو سیم ہو جائے گا ہم سب سمجھ جائیں گے کہ اس ورس کا کیلنڈر کیا ہوگا ریپیٹ کر جائے گا سمپل بات ہے جس دن ہم کو شکروار اور شکروار مل جاگا یہ ریپیٹ لکھتے لکھتے اس دن ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمارا کیلنڈر ریپیٹ کر گیا تو سوم بار منگل بار 2017 میں پہلا دن کیا ہوگا بودھوار بودھوار ادھر کیا ہوگا آپ کا بودھوار سترہ دونوں سیم ٹو سیم ہوگا بودھوار 2018 سدھارن ورسے گرووار ادھر بھی کیا گرووار ویری گوڈ 2019 یہ بھی سدھارن ورسے یہاں گرووار ہے یہاں کیا ہوگا سکروار اور یہاں بھی کیا ہوگا سکروار ختم ہوگیا دیکھ لیجئے چھاتگین 2013 کا کیلنڈر 2019 میں آپ کا ریپیٹ کر گیا 2013 کا پہلا دن سکروار انتیم دن بھی سکروار 2019 کا پہلا دن سکروار انتیم دن بھی سکروار تو 2013 کا خریدا گیا کیلنڈر کن ورسوں میں ریپیٹ کر جائیں گے تو 2019 میں وہ نشچی طرف سے ریپیٹ کر جائے گا پوری طرح سے یہ ریپیٹ کر جائے گا چھاتگین آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کی کیلنڈر کی اس پڑاؤ پر آپ نے دیکھا کی سر ہم نے 2013 میں ایک کیلنڈر خریدا تھا اور 2019 میں وہ کیلنڈر ایز ریپیٹ کر گیا آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ریلوے کے کئی پریچھاؤں میں چھاتگین آپ نے دیکھا ہوگا کی اس پڑاؤ سے دو دو کوشن پوچھے گئے ریسنٹلی 2019 کی بات کر رہے ہیں دو دو کوشن پوچھے گئے لیکن ایک بھی ایسا بچہ نہیں تھا جائے اس سے پرسنوں کو جواب دے سکے وہ بچہ پرسن جانتا تھا لیکن لانگ می تھرڈ یا پھر جلدی بازی ایسے وہ پچھا میں کوشن گلت کر گئے اور آپ کو معلوم ہے پرتیوکتہ پریچھاؤں میں کم سے کم ایک دو نمبر آپ کو گلت کرنا کتنے بچوں سے پیچھے کر سکتا ہے اس لئے بہت بہت دھیانت کے طریقے سے آپ ان سارے چیزوں کو آپ دیکھیں گے سمجھیں گے تبزہ کر کے آپ کا یہ ہو جائے گا اب آپ کو ایگزامنیشن لیبل پر اتنا کام بھی آپ کو نہیں کرنا ہے اب آپ کو اس کا ہم دیں گے یہ بس آپ کو سمجھانے کے لیے یہ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی مینویل اٹیک کیسے ہے یہ مینویل اٹیک تھا یہ مینویل tricky approach اور سیدھے سیدھے آپ trick کی اور جائیں گے trick کیا ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے کیول آپ کو worst کا کیول آپ کو worst کا code گیاد کرنا ہے odd code گیاد کرنا ہے کیسے code گیاد ہوں گے یہ دھیان لیجئے worst میں کل دینوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے 365 365 کو 7 سے divide کر دیجئے 7 5 35 1 15 7 2 14 1 جو reminder بچتا ہے وہ code ہوتا ہے یعنی ordinary year جس میں 365 days ہوتا ہے اس کے code کتنا لیے جائیں گے 1 جب یہ leap year ہوگا تو leap year میں دین کی سنکھیا کتنی ہوتی 366 پھر اس کو divide کر لیجئے 7 5 35 1 16 7 2 14 کتنا سے اس بچہ دو تو 1 اور 2 تو جب ordinary year رہے تو وہاں code لیجئے 1 یاد کر جائیے سیدھے سیدھے کہ جب ordinary year رہے گا تو ہم سب لیں گے code 1 اور جب یہ leap year رہے گا leap year رہے گا تو ہم سب code لیں گے یہاں پر کتنا 2 تو 1 اور 2 دو code ہو گیا دو code کے علاوے آپ کو کوئی بھی code نہیں چاہیے سو copy میں اچھا سو اتار اتنا ہونے کے بات چاہیے بس آپ کو کچھ بھی نہیں جان نا ہے سیم پرسن کو ہم لوگ یہ مینویل میں اتنا بڑا بنایا تھے اب اسی پرسن کا ہم سب tricky approach یہاں پر لے رہے ہیں بہت دھیان سے tricky approach کو دیکھنے کا پریاض کی دے گا دیکھیں tricky approach آپ کا کیا نکل کر آ رہا ہے یہاں ہو جائے گا پھر وہی کام کریں گے یہاں پر ایک اور لکھیں گے ورش دوسری اور لکھیں گے ورش کا کوڑ ورش کا کوڑ پرتیک ورش کا کوڑ لکھیں گے اور یہاں پر سنچائی یوگفل اس کو بولے جاتا ہے cumulative addition cumulative addition کچھ نہیں یہ cumulative addition کیا ہوگا چھت گن یہ بھی دھیان رکھے گا ورش ورش کا کوڑ سنچائی یوگفل cumulative addition سنچائی یوگفل کے لئے آپ کو لوڈ لینے کا جوڑ ہم سمجھائیں گے سنچائی بارم بارتا کا جوڑ ہوتا کیا ہے کیسے سنچائی جوڑ جوڑ جاتے وہ آپ کو سکھائیں گے ورش میں آپ اپنا ہم لوگ نے کب calendar خردہ تھا ورش 2013 کب خردہ تھا 2013 یہاں پر لیں گے ورش 2013 13 آپ کا کون سا ورش بتائیے فٹاک سے صدھارن ورش صدھارن ورش کا کوڑ کتنا ہوگا چاہیے جس ابھی بتائیں ہیں ordinary year کے case میں جس میں 365 days ہوتا ہے اس کو 7 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے جو reminder بچتا ہے اس کو لگ دینا ہے 365 days میں reminder کتنا بچتا 111 بچتا ہے 2016 آپ دیکھ لیزے یہاں پر یہ leap year آگیا کون سا year آگیا leap year leap year کتنا ہو سا 1 and 2019 چونکہ ہم جان چکے ہیں کہ 2019 پہ calendar میرا repeat کر رہا ہے اس لئے اس کے آگے اس بھی نہیں لکھیں گے وہ آپ کو پتا چل جگا کب تک لکھنا وہ جیادہ آپ کو کرنے کی اور سکتا نہیں ہے اب code لینے کے بعد ایک year کا code یہاں پر لے لیں گے اس code لینے کے بعد میں ایک کو جوڑتے ہوئے چلے جائیں گے یہاں پہ تھوڑا سا دھیان لگائیے گا سنچائی یوک فل نکال لے آپ کو سیکھنا اچھی طرح سے یہ code ہوتا اس کو از یہاں پہ اتار لیجے 1 1 یہ 1 یہ یہ جتنا لکھا رہا ہے کتنا ہو گیا 5 پھر 5 پلس 1 کتنا ہو گیا 6 پھر 6 پلس 1 کتنا ہو گیا 7 پھر 7 پلس 1 کتنا ہو گیا 8 سنچائی یوگ فل کو جوڑتے جوڑتے جہاں پر بھی ایک دم اس کو نوٹ بنا کر کے ہم لکھا دینا چاہیں گے وہ ایک دم یاد رکھے گا نوٹ چھتگن اس کو اچھی طرح سے ایک دم نوٹ بنا لیجئے سنچائی یوگ فل سنچائی یوگ فل میں یوگ کرتے کرتے یا جوڑتے جوڑتے یوگ کرتے کرتے جہاں بھی آٹھ یا پندرہ یا بائیس آ جائے یا بائیس آ جائے اس ورس کے اس ورس کے کیلینڈر اس ورس کے کیلینڈر ریپیٹ کر جاتے ہیں اس ورس کے کیلینڈر ریپیٹ کر جاتے ہیں چھتگن دھیان رکھے گا سنچائی یوگ فل میں جوڑتے 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 دیکھے میرا یہاں پر کتنا آ گیا آٹھ تو جہاں پر بھی جوڑتے جوڑتے چاہے آٹھ آ جائے چاہے پندرہ آ جائے چاہے دیکھ لیجیے دو ہزار تیرہ کا کوئی بھی ایک دن ملا لیجیے اور دو ہزار انیس کے ساتھ کوئی بھی ایک دن ملا لیجیے آپ کا ہو بہو مل جائے اور آپ اس نسکرز پر پہنچ آئیں گے نئی سر بہت مجھدار کا ٹریک ہو گیا اور ہم سب اپنے کالینڈر کو بلکل نہیں کہیں ڈسٹرائ کریں گے بلکہ اپنے کالینڈر کو بلکل سمبھال کر رکھیں گے اور اس کے بعد آرام سی اس کو دیکھ پائیں گے نوٹ نمبر اچھے نوٹ نمبر 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 بہت بہت امپورٹنٹ نمبر دو اور نوٹ نمبر دو کیا ہے آپ کا وہ دھیان سے سمجھ دی ایک دم سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سدھارن ورشوں کا سدھارن ورشوں کا کالینڈر سدھارن ورشوں کے ساتھ سدھارن ورشوں کے ساتھ سدھارن ورشوں کے ساتھ جب کی لیپ ورس کا کالینڈر جب کی لیپ ورش کا جب کی لیپ ورش کا کالینڈر جب کی لیپ ورش کا کالینڈر لیپ ورش کے ساتھ لیپ ورش کے ساتھ ملتا ہے چھات گنگ یہ بیسیس روح سے خیال رکھے گا یہ بیری بیری امپورٹن پوائنٹ ہوگا ہم سب ہوں اس کو یاد رکھے گا کہ صدھارن ورش کا کالینڈر صدھارن ورش کے ساتھ ہی میچ کرے گا ایسا نہیں کہ 2013 کا کالینڈر آپ کو 2016 سے میچ کرے گا بھلے ہی 8 15 یا 22 آجائے لیکن اس کے باب جو کسی بھی قیمت پر وہ کالینڈر نہیں ملے گا سیدھا یاد رکھے گا کہ صدھارن ورش کا کالینڈر صدھارن ورش کے ساتھ ہی ملے گا آپ یہاں دیکھ سکتے اس پرسن میں 2013 کا کالینڈر آپ 2019 کے ساتھ میچ کیا 2013 آپ کا کون سا ورش ہے صدھارن ورش ہے 2019 آپ کون سا ورش ہے صدھارن ورش تو صدھارن ورش ہمیشہ صدھارن ورش کے ساتھ میچ اپ کریں جبکہ لیپ ورش کے ساتھ ہی میچ کرتے یہ یاد رکھے گا تو ان دو کنسپٹ کو آپ دماغ میں رکھنا ہے کہ کسی ایک ورش میں کھرے دیا گیا کلینڈر کن انہی ورش میں پریوک کیے جائیں گے اس کو بہت بہت اچھی طرح کیسے یاد رکھے گا انہی آپ ایسے پرسن کو بلکل گلت کر دیں گے دو کنسپٹ یاد رکھے گا سنچائی یوکفل نکالتے نکالتے پھر ایک بار یوکفل نکالنا سکھا دیں یہ ورش رکھیں گے اس کو کرتے جائیں گے سنچائی یوکفل کو جوڑتے جوڑتے جہاں پر بھی میرا آٹھ پندرہ یا بائیس آز 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 اس ورش کے کالنڈر ریپیٹ کر جاتے ہیں بس آپ کو دھیان اتنا ہی رکھنا ہے بھلے یہ آٹھ آپ کو سپوچ کیجئے یہاں پر آ جاتا لیکن بابدود یہ کالنڈر نہیں ملے نوٹ بنا لیا ہوگا کوپی میں اپنا نوٹ بنا لیجئے بابو اچھی طرح سے نمبر ون نمبر ٹو دیکھ کر نوٹ سنچائی یوکفل میں یوک کرتے کرتے جہاں بھی آج پندرہ یا بائیس آز 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 نیکس پڑاؤں میں رہے کیا ہوگا اس کی باتیں کریں گے آپ کے ساتھ میں ایک فول فلیزر ابھی کوشنز کروائیں گے آپ کو آن لائن کلاس میں مزا آ رہا ہے امید کرتے ہیں چھات گین دیکھیں میں آن لائن کلاسز کی جب بات کرتا ہوں تو میں سمپل ایک ہی بات کرتا ہوں کہ آن لائن کلاسز بہت ہی لچیلا ہے آپ پوچھے گا سر یہ لچیلا کن معنوں میں لچیلا ہی اس لیے ہے کہ آپ کسی بھی موڈ پہ اگر آپ کی آف لائن کلاس ہے سر کی کلاس ساڑھے چھے کی ہے چھوٹ گیا میرے کلاس چھوٹ گیا جب میں کیا کروں گا یہ لچیلا ہی اس لیے کہ آپ گھر بیٹھے آرام سے کسی بھی وقت کسی بھی سمیں جب آپ کو کنوینینٹ لگے سمیں ان سمیں پر آپ اسے پڑھ سکتے ہیں چھات گین اس لیے آن لائن کلاسز کا دور چل پڑا ہے آپ اس آن لائن کلاسز میں بہت دور مزا لیزے آئیے آپ ایک ایگزامپل کوشن آپ کو کراتے ہیں ایگزامپل کوشن کہتا ہے کہ پربھاس نے ورس دو ہزار گیارہ میں ایک کیلنڈر خریدا ایک کیلنڈر خریدا پربھاس نے ورس دو ہزار گیارہ میں ایک کیلنڈر خریدا جب وہ اسے جب وہ اسے پنہ پریوک کر پاتا پنہ پریوک کر پاتا پربھاس نے ورس دو ہزار گیارہ میں ایک کیلنڈر خریدا جب وہ اسے پنہ پریوک کر پاتا اس ورس اس کی مرتی ہو گئی بہت دکھ کی بات ہے چھاتگن اس ورس اس کی مرتی ہو گئی اس ورس اس کی مرتی ہو گئی مرتی ہو گئی کوششن اب پوچھتا ہے کہ پربھاس نے مرتی ہو گئی پربھاس نے کیلنڈر کس ورس میں خریدا تھا پربھاس کی مرتی ہو پربھاس کی مرتیو کس ورس میں ہوئی پربھاس کی مرتیو کس ورس ہوئی پربھاس کی مرتیو کس ورس ہوئی تو چھاتگن پربھاس میں ورس 2011 میں ایک کیلنڈر خریدا جب وہ ایسے پنہ پریوک کر پاتا اس ورس اس کی مرتیو ہو گئی کوشن یہی پوستہ ہے کہ پربھاس کی مرتیو کس ورس میں ہوئی آپ کو کوشن دیکھ کے طورت سمجھ جانا چاہیے کہ اچھا ریپیٹیڈ کالینڈر پر ہے کہ کس ورش کے کالینڈر ریپیٹ کریں گے اسی پر کوشن کو ہلکا سا ٹویسٹ کیا گیا ہے کوشن بنا دیا گیا ہے تو پرباس میں ورش دو ہزار اے گارہ میں کالینڈر خریدا پٹاک سمجھوں لے لیں گے سب سے پہلے ورش یہ سب ایکزام میں لکھنے کی جوہت نہیں ہے چونکہ آپ کو پڑھائیز آ رہا ہے اس لئے ہم یہ سب رائٹنگ کر رہے ہیں آپ کو لکھنے کی جوہت نہیں ہے ایدم فٹا فٹ ایکزام میں ایدم تفان گتی سے ہاں چلائیے گا ورش کا کوڑ ورش کا کوڑ اور پھر یہاں پر سنچائی یوکفل سنچائی یوکفل اس پرکار سے کب خردہ گیا ہے دو ہزار اگیارہ کچھ انہے ورشوں کو نیچے لکھ لیجئے گا دو ہزار بارہ مطلب آٹھ نو ورش میں آپ کا کالینڈر ریپیٹ کرزاتا ہے عمومن اس کی کہانی ہے لیکن آٹھ میں کرے گا نو میں کرے گا سات میں کرے گا اس کی بنا کر کے دیکھنا تو جروری ہوگا تو دو ہزار یارہ دو ہزار بارہ دو ہزار تیرہ دو ہزار چودہ کچھ اس بھی اس طرح سے لکھ لیجئے گا دو ہزار پندرہ زیادہ بھی نہیں لکھنا ہے دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ ابھی ہم دو ہزار سترہ تک لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر اور آگے بھی جرورت ہوگا تو اور آگے اُدھر بڑھا لیں گے اس کو بھی بورٹ کو ایریز کر دیتے ہیں اگر جرورت پڑا تو ہم سب یہ کام کر لیں گے بہت آرام سے بلکل کنفیوز نہیں ہونا ہے بہت مزا آ رہا ہوگا آپ سبوں کو کہ سر اتنا آسان طریقے سے ہم سب اس کو سیکھ پانے میں کامیاب ہو جائیں گے اب دیکھیں 2011 کا کوٹ کتنا لیں گے 1 12 کا کوٹ کتنا لیں گے 12 چونکہ لیپ یہ رہے 2 13 1 14 1 15 1 16 2 17 1 آئیے پہلے یوگ پھل نکال لیتے ہیں 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 8 اب دیکھیں جوڑتے جوڑتے میرا 8 آ گیا لیکن باب جو دیا repeat نہیں کرے گا کیوں نہیں repeat کرے گا کیونکہ سر calendar ہم نے لیا ہے 2011 کا اور یہ leap verse ہے تو صدھارن ورس کے calendar صدھارن ورسوں کے ساتھ دیکھیں جبکہ میرا 8 آ چکا ہے لیکن باب جو دو ہزار سولہ کا calendar repeat نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا چھتگین کیونکہ سر ہم نے calendar صدھارن ورسوں کا لیا ہے تو صدھارن ورس کا calendar بھلا leap verse کے ساتھ کیسے repeat کرے گا سوچنے والی بات ہے leap verse میں تو فروری 29 کے ہوتے ہیں اور صدھارن ورسوں میں تو فروری 28 کا ہوتا ہے تو کیسے repeat کرے گا یہ تو سوچنے والی بات ہے 2017 کے بعد 8 اور 1 3 ہاں نہ ہوا ہمیں تو 8 15 یا 22 لینا یعنی اس کو بڑھانا پڑے گا تو 2018 2018 کوئی بات نہیں board میں ادھر لے لیتے ہیں 2019 2020 2021 2021 2022 2020 2020 بس اب امید کرتے ہیں آزانا چاہیے 2018 code کتنا 1 19 کا 1 20 کا 2 21 کا 1 22 کا 1 23 کا 1 ٹھیک ہے کوئی دیکھت نہیں 9 اور 1 10 10 اور 1 11 11 12 14 14 اور 1 15 آ گیا میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ جوڑتے جوڑتے جہاں پر بھی 8 15 یا 22 ان تینوں میں سے کوئی ایک آزانا چاہیے میں پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا آپ نے پہلے ہی کہا تھا کہ سب دیکھیں یہاں پہ 8 آ گیا ہے میں آپ کو کئی بر کہہ دوں کہ 8 آنے کے بعد جوڑت یہ کالینڈر ریپیٹ نہیں کرے گا چونکہ دیا گیا ورس میرا لیپ ورس ہے سادھارن ورسوں کے کالینڈر سادھارن ورسوں کے ساتھ اور لیپ ورسوں کے کالینڈر لیپ ورسوں کے ساتھ ہی میچ کرتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2011 بھی سادھارن ورس ہے اور 2022 بھی آپ کا سادھارن ورس ہے یعنی کہ ordinary year ہے ارثات 2011 میں کھریدا گیا کالینڈر 2022 میں آہ چھٹیز ریپیٹ کر جائے گا چھاتر گنگ ارثات 2011 میں کھریدا گیا کالینڈر 2022 میں ریپیٹ کر جائے گا you can check your answer by doing so my dear friends اور اس پرکار سے آپ ان سے نکال پانے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ تو ہوا سادھارن ورسوں کا آپ اچھے طرح سے سیکھ گئے ارثات آپ اس کا پربھاس میں ورس 2011 میں کالینڈر کھریدا جب وہ اسے پنہ پریوک کر پاتا اس ورس اس کی مرتی ہو گئی پربھاس کی مرتی کس ورس ہوئی ماں کیوں answer تو پربھاس کی مرتی کس ورس ہوئی ورس 2022 میں پربھاس اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا چھاتر گنگ تو this is the part of a question you don't worry آپ اس کو کچھ لینا نہیں ہے اس کے لیے کر کے پربھاس کو لے کر کے this is one of the attempted questions تو یہ ساری کہانیاں ہیں چھاتر گن امید کرتے ہیں کہ آپ سب بہت بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھنے کا پریاس کیے ہوں گے اب آئیے ایک questions آپ کو کرا دیتے ہیں leap year کے respect میں اور leap year والا question آپ کو ایک کروا دیتے ہیں آپ کو زان کر کے بہت بہت آسچارے ہوگا کہ leap person کے case میں آپ کو اتنا لمبا کام بھی نہیں کرنا ہے اور آپ کو short trick دے دیتے ہیں اس سے بھی short trick آپ کو دے دیتے ہیں یہ بھی اتنا لمبا بھی آپ کو کام نہیں کرنا ہے کہ نہیں سر ایک دو کرتے کرتے ہیں میرا ہاتھ درد دے رہا سر یہ نہیں کریں گے سر time زیادہ لگ رہا ہے آئیے یدی پرسن آپ کا leap verse کہو تو آپ اتنا لمبا مت کسیے گا یہ case یہ rule صرف اور صرف آپ کو شدھارن verseوں کے ساتھ لگانا ہے if the question is of the leap year then what you will have to do just see the board چھتکین یدی calendar leap verse کا ہے suppose کہ آپ نے کوئی calendar 2016 میں کھریدا تھا کب کھریدا تھا 2016 میں اب آپ کو نکالنا ہے کہ 2016 کا calendar کس ورس میں repeat کرے گا آپ اتنا لمبا نہیں چلیں گے 2016 17 18 19 20 21 22 23 24 25 29 کچھ نہیں کرنا ہے یدی پرسن میں leap verse کا calendar پوچھ رہا ہے اور یہ پوچھ رہا ہے کہ leap verse کا calendar کن ورسوں میں repeat کرے گا تو چھاتگن آپ کو سیدھے سیدھے جو ورس دیا ہوا ہے اس میں کیوال آپ کو 28 جوڑ دینا ہے it's a magic number my dear friends 28 is a magic number اس magic number کو آپ پوچھے کہ سر 28 آپ کہاں سے لائے یہ آپ چھوڑ دیجئے کہاں سے آیا ہے 28 آپ کا آپ کو پرتیوکتہ پریچھاؤں میں پی ایس ڈی نہیں لینی ہے آپ کو پریچھا پاس کر کے جلدی سے نوکری کر کے اپنا اور اپنے ماتا پیتا کا شیوہ کرنا ہے it's a tricky 28 it's a magic number 28 is a magic number کبھی وقت ملا تو میں جرور بتا دوں گا جب کبھی آپ کی نوکری لگ جائے گی تو میرے سے پاسنل وارس اپ کا لیجئے گا میں بتا دوں گا 28 کہاں سے آئے گا تو یدی کالینڈر آپ کا لیپ ورس کا دیا رہے تو سیف و سیف جھاتگن اس میں 28 جوڑ دینا ہے 28 جوڑ دنے کے بعد جو آپ کا انسر آئے گا اس ورس سے کالینڈر ریپیٹ کر جائے گا آئے جوڑ لیتے ہیں آٹھ اور چھ چودہ کا چار ہاتھ میں ایک دو ایک تین اور ایک چار دو ہجار چوالیس عشوے ارثات دو ہجار سولہ کا کھریدا گیا کالینڈر ٹو تھوزن فورٹی فور میں آپ گوگل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں چھاتگن اس کو بہت اچھی ترہی کا سی ٹو تھوزن فورٹی فور میں آج it is ریپیٹ کر جائے گا چھاتگن آپ کو جان کر کے بہت بہت خوشی ہوگا کہ سر یہ تو آپ ہم لوگوں کو لولی پاپ دے دیا yes it is a لولی پاپ you don't go through that long way وہ صرف صدھارن ورسوں کے اس میں رکھئے گا اس لئے کہا جاتا ہے کہ پریچھاؤں کے سمیمہ میں اپنی کانسنٹریشن اشمارٹ رکھئے چھاتگن آپ کی کانسنٹریشن اشمارٹ رہے گی تو آپ جو ہے نسٹیف طروب سے ایسے تصن کو بنا پانے میں کامیاب ہوں گے تو ایک دم سیدھے سیدھے یاد رکھے گا صدھارن ورسوں کے کیس میں صدھارن ورس کے کیلنڈر صدھارن ورسوں کے ساتھ لیپ ورسوں کے کیلنڈر لیپ ورسوں کے ساتھ میچ کرتا ہے صدھارن ورسوں کی استطیق میں آٹھ پندرہ یا بائیس سنچائی یوکفن نکالتے نکالتے جہاں پر بھی آٹھ ہا جائے پندرہ ہا جائے بائیس ہا جائے اس ورس کے کیلنڈر ریپیٹ کر جاتے ہیں جبکہ لیپ ورس کے کیس میں چھت گنا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے سیدھے سیدھے یادی پرس میں لیپ ورس کا دیا گیا ہے سپوچکہ ایک کوشن بول دیتا ہوں اسی پرکار سے کہ سونو نے ایک کیلنڈر دو ہزار بیس میں خریدا اب سونو اس کلنڈر کو فیک نہ دے سونو اسے اچھا سے رکھ لے کیونکہ دوبارہ اس کو وہ ریپیٹ کر سکتا ہے تو دو ہزار بیس کے کلنڈر کو سونو کب یوچ کر پائے گا اب سونو کیا کرے گا سیدھے اس میں اٹھائیس زوڑ دے گا تو دو ہزار بیس میں جب سونو اٹھائیس زوڑے گا تو انسر کتنا جائے گا فورٹی ایٹ ارثہ ٹو تھوزن فورٹی ایٹ میں سونو اسی کلنڈر کو پنہ یوچ کر سکتا ہے تو سونو کا پاکٹ کا پیسہ بچے گا کی نہیں بچے گا بتائیے ہاں so this is the way you can solve my dear friends دو کوشنز آپ کے پریچھاؤں کے پارٹ ہوتے ہیں بینکنگ SSC اور ریلوے تینوں جگہوں پر چھاتگن یہ پرسن جو ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہیں اور ریلوے کے پریچھاؤں کے لیے تو یہ ایسے پرسن ہے بہت ہی کارگر شابیت ہوتے ہیں اور ایسے بھی آپ کو کہا گیا ہے دھیرے دھیرے ہم سب اپنے چیزوں کو بلڈ اپ کرتے ہیں روم واز نوٹ بیلٹ ان اے ڈے مائی ڈیر فرینڈز ایک دن میں روم کا نیرمان نہیں ہوا ایک بہت بڑا پروبہ ہوگا یہ آپ نے سنا ہوگا تو اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھتے ہوئے پارٹ وائز ہم لوگ چل رہے ہیں ایک ایک کنٹینٹ پہ کان کر رہے ہیں اور ایک ایک ٹائپ وائز میں نے آپ کو کئی بہر پرامیس کیا ہے کہ چیپٹر سم آپ تھونے کے بعد چیپٹر وائز ہم سب آپ کا کوششن کروائیں گے اور کوششن کروانے کے بعد آپ کو ٹیسٹ سریز بھی دے دیں گے سو جیٹ کہ آپ گھر میں ادھیک سا ادھیک پریوگ کر سکیں ایک کوپی بنائیے جس میں اپنے آپ کا ریزننگ کا کوپی ہوگا سارے جتنا سارے نوٹس لکھاتے ہیں ان تمام نوٹسوں کو لکھتے رہیے اور آپ پڑھتے رہیے آگے بڑھتے رہیے جلدی جلدی شرکاری نوکری لے کر کے اپنے اپنے نئے دیون میں پریویس کیجئے اچھادگن اس کی منگل کامنا ہم سب کرتے ہیں آج کی کلاس بھی ہم سب یہیں پہ سماپ گھوزت کرتے ہیں اچھادگن اور چلتے چلتے آج جوزول سنجے سر کی چلتے چلتے چلتی ہے چھادگن تو آج کی چلتے چلتے کی لائن آپ سبوں کے لیے میں لے کر کے آیا ہوں جو نشی طرف سے آپ سبوں کو سنانا چاہوں گا چھادگن ہو کے مایوس نہ یوسام ڈھل جائے ہو کے مایوس نہ یوسام ڈھل جائے جندگی بھوڑ ہے صبح سا نکلتے رہیے صبح سا نکلتے رہیے صبح بہت بہت دھنیواد دیتے ہیں اور اگلی کلاس میں آپ سبوں کو ٹائپ نمبر 5 کی اور انموک کریں گے اور ٹائپ 5 کبھی ایک ویسے پڑا ہوگا چھادگن انتظار کی یہ کل کی کلاس اس کا بہت بہت دھنیواد چھادگن thank you so much